امریکہ امران خان کا یار ہے آرٹیکل فائیو اور سکس کے تحت کاروائی کی جائے اس وقت کے صدر پر امران خان اس پہ بھی شامل تھے نون سیریس سا آدمی کو سی ایم بنا دیا ہے جس کے مرضی سر میں اینٹ مار دے کسی پی ٹی آئی والے کا سر نہیں بچے گا آپ کی شکلیں نہیں بچیں گی دل کیا تو امریکہ کو یار بنا لیا دل کیا تو غدار بنا دیا جس دن سیاست کی سیاسی ضرورت پڑی اسے غداری کا اسے کا یہ غدار ہے امریکی اور جس دن اپنی امداد کروانی ہو ضرورت پڑے تو وہ یار ہیں اصل میں امریکہ امران خان کا یار ہے ان کو ان کے سپورٹرز ہیں ادھر اور یہ ایک ڈراما کرتے ہیں اور یہ کیا یہ ایک اور بڑی اہم سرپرائزنگ بات ہے کہ جن تین میمبرز نے وہاں پر برپور طور پر امران خان کی رہائی اور امران خان کے لیے آواز اٹھائی کل اس کمیٹی کے اندر وہ تینوں میمبران یہ حقائق پر ہے کہ وہ تینوں میمبران وہ ہیں جو اسرائیل کے حملوں کو جائز قرار دیتے رہے جو فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم کو ٹھیک کہتے رہے یعنی وہی لوبی جو اسرائیل کے حملے اور بربریت کو صحیح قرار دیتی ہے وہی کہتی ہے امران خان بھی صحیح ہے یہ سرپرائز ہے یا یہ پورا کوئی پلین کا حصہ ہے یہ اچانک تو نہیں ہوا اسی طرح کے وہاں کے جو میمبرز ہیں پارلیمنٹ کے جو اسرائیل کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں وہی لوبی کرتے ہیں پاکستان کے خلاف امران خان کے لیے اور پاکستان کے اداروں پر حملہ آور ہوتے ہیں میں کل کے ڈانل لو کے بیانات کے بعد یہ مطالبہ بلکہ اس بات کی ضرورت ہے کہ آرٹیکل فائیو اور سکس کے تحت کاروائی کی جائے اس وقت کی قومی سیملی توڑنے پر اس وقت کے صدر پر امران خان اس پہ بھی شامل تھے اور اس کے سپیکر بھی شامل تھے اس کے بعد یہ ان حقائق کے بعد یہ کلیر ہو گیا ہے کہ اس کونسپریسی کو سائفر کو استعمال کر کے نہ صرف قومی سیملی توڑی گئی بلکہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا گیا اس جھوٹے بیانیاں بنا کر پاکستان کے اداروں پر حملہ کیا گیا یعنی اور پاکستان کے اداروں کے سربراہوں کو غدار کے سیٹیفکیٹ دیے گئے اسی پر اس کی اگلی کنٹینیوشن میں نو مئی ہوا یعنی نو مئی ہوا اگر نو مئی چھوٹا واقعہ ہے اور نو مئی کے ملزموں کو بھی چھوڑنا ہے زمانتیں دینی ہے اور کہنا ہے کہ یہ تو کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ جو دہشتگرد کلاشن کوف اٹھائے ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں یعنی اگر کوئی پٹرول بمبو سے حملہ آور ہو پاکستان کی تنصیبات پر اور اس نے جینز پہنی ہو اور اس کے گلے میں جھنڈا ہو پی ٹی آئے کا تو وہ انقلابی ہے اور اگر کسی نے داڑی رکھی ہو اور کلاشن کوف پکڑ کر حملہ آور ہو اور اس کو انگلش نہ آتی ہو تو وہ دہشتگرد ہے یہ فرق نہیں ہو سکتا اگر کوئی حملہ کرتا ہے وہ جس بھی پارٹی سے ہے وہ پڑا لکھا ہے جینز پہنی ہے اس نے پگڑی پہنی ہے اس نے داڑی رکھی ہے وہ ڈیول نیشنل ہے یا وہ کسی اور ملک کا نیشنل ہے اس پر اسی طرح کاروائی ہونی چاہیے جیسے باقی سب پر ہو رہی ہے اور یہ سارا کھیل اس وقت جو کھیلا جا رہا ہے کہ پاکستان ڈیسٹیبل آئیز ہو اور ڈیسٹیبل آئیز اتنا ہو کہ پاکستان کی جیلوں میں سے دہشتگرد ہوں یا دوسرے ان کو وہ چھوٹ کر پاکستان کے اقتدار پر پکابض ہو جائے اور یہ کہتے ہیں ایک اور نوم ہی ہو سکتا ہے ان کو کوئی فکر نہیں کہ پاکستان میں اس وقت پاکستان کی اکانومی اس حال تک انہوں نے پچھائی ہے پاکستان کی سیکیورٹی کو اس حال تک انہوں نے پچھائی ہے پاکستان میں دہشتگردی ختم ہو چکی تھی دوزار اٹھارہ میں پاکستان فاٹا ہو کوئٹا ہو کراچی ہو پاکستان کا پرچم اور امن تھا مگر پھر ایک دفعہ دہشتگردی کا جو آغاز ہوا جس سے پھر شہادتیں شروع ہوئیں عمران خان اور اس پانچ سال چار سالہ دور میں وہ دہشتگرد ازاد ہوئے پالیسیاں ایسی بنائی گئیں آج پھر سے دہشتگردی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کیا گیا پاکستان کی اکانومی کو کمزور کیا گیا جانبوچ کے کیا گیا جانبوچ کے اکانومی کو ایک کمزور کیا اور اوپر سے ان لوگوں کو حملہ آور کروایا جو پاکستان کے اداروں اور پاکستان کے دشمن اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں اور آج سیاسی طور پر ان کو یہ سپورٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ اور انہوں نے کھل کر ہمارے شہیدوں کو شہید نہیں کہتے یعنی حملہ کرتی ہے ٹی ٹی پی اور اس کے یہ سپوکس پرسن پی ٹی آئے ہے تو یہ اسی طرح ہی آئی ایم ایف آئی ایم ایف کی ڈیل کو نقصان یا دوسروں کو یہ کہنا کہ پاکستان سے کوئی لین دین نہ کریں دشمنی کس سے کر رہے ہیں اس سے شباز شریف کی حکومت ختم نہیں ہوگی غریب کا چولہ بند ہوگا پاکستان کی اکانومی کا جو پہلے ہی آپ نے بیڑا غرق کیا ہے آپ جان بوجھ کر پاکستان میں افرہ تفریح پھلانا چاہتے ہیں کل کے ڈانل لو کے بیان کے بعد اب کوئی چیز پردے میں نہیں رہ گئی ایک تو عمران خان جھوٹے ثابت ہوئے ہیں دوسرا جس کو پہلے یہ گدار کہتے رہے ہیں ڈانل لو کو اور امریکہ کو کال اس کو یار بنا کر پیش کیا انہوں نے کمیٹی میں اور اس کے بعد پھر جو بیان آیا ہے وہ پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث بنا ہے ان کو تو شرمندگی ہوتی نہیں ہے بہت سارے جو بیرونے ملک بیٹھے ہیں ان کے پاکستان میں سٹیک ہی کوئی نہیں ان کے تو کاروبار بھی ادھر ہے وہ نیشنل بھی ادھر ہے وہ صرف ایک تماشا لگا رہے ہیں اور یہ سارے معاملے پہ یہاں پر شور جو دھاندلی کا بھی بچایا جاتا ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ سٹیبل گورنمنٹ نہ بنیں لیکن ہم دھاندلی کے شور پر اب کان نہیں دھڑیں گے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ان دھاندلی دھاندلی کا جھوٹ بولنے والے پر ہم ان سے بات کریں بات ہوگی تو اکانومی پہ ہوگی بات ہوگی تو دہشتگردی ختم کرنے پہ ہوگی بات ہوگی تو پاکستان میں غریب کا چولہ چلانے پہ ہوگی بات ہوگی تو پاکستان کے جو امن کے دشمن ہیں ان کو ختم کرنے پہ ہوگی اس پر یہ حکومت کے پی کے کی ہے یا کوئی اور سیریس ہو کے تماشے نہ بنائیں یعنی کیسا آپ نے ایک نون سیریس سا آدمی کو سی ایم بنا دیا ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی رشوت مانگے تو فوراں اس کے سر میں اینٹ مارو یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اس نے مانگی تھی کہ نہیں مانگی تھی یعنی آپ جس کے مرضی سر میں اینٹ مار دیں یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا اور اگر سر میں اینٹ مارنی ہے تو پی ٹی آئی کسی پی ٹی آئی والے کا سر نہیں بچے گا آپ کی شکلیں نہیں بچیں گی ہیرے کوٹیاں پلوٹ رشوت میں لینے کے آپ نے ریکارڈ قائم کیے ہیں اور آپ نے تو مکہ مدینہ والی گھڑی نہیں چھوڑی اور آپ اس کے بعد تماشا کرتے ہیں اور اس کے کوئی ایک پچھلے ایک مہینے میں کے پی کے میں کوئی ایک سیریز پالیسی کوئی ایک ایسی بات ہو لگے کہ ان کو کوئی ذمہ داری ہے سب سے زیادہ دہشت گردی یا دہشت گرد جہاں سے پمپتے ہیں پلتے ہیں اور پاکستان پر حملہ آور ہوتے ہیں وہ بھی اسی صوبے میں ہے کیونکہ اس صوبے کی جو پچھلی تین حکومتیں ہیں ان کا دھیان ہی اپنے سیاسی مخالفوں کو گرانے پر رہا ہے نہ ادارے بنانے پر رہا ہے نہ دہشت گردی کے خلاف کاروئی کرنے پر رہا ہے